موسیقی نمسکار دوستو جائے ہند میں ہوں گڑیس اور آپ جڑے ہیں نیتی کالوچک سے دوستو جس طرح کی ہنسا کسان آندولن کے ساتھ ہو رہی ہے وہیں برداست کرنے یوکی نہیں ہے اس کسان آندولن میں آپ نے ایک چیز گور کیا ہوگا کہ وہ اپنے ڈیمانڈ کے نام پہ دیش ویروزی گتویت کر رہے ہیں ان لوگوں کے یہ سمجھنا چاہیے کہ دیش آپ کی مانگوں سے اوپر ہے آپ ایسی مانگ رکھتے ہیں جس میں دیش ڈیفالٹر ہو جائے گا پر ان کو نہ تو دیش کی چندتا ہے اور نہ ہی کسانوں کی جو ایم ایس پی ہے کیول اس کا ہی خرچ اتنا ہے کہ اگر ان کی پانچ میں سے دو یا تین ڈیمانڈ پر مان لی جائے تو دیش ڈیفالٹر ہو جائے گا کیونکہ دیش کا جو جی ڈی پی بجٹ ہے اس بجٹ سے بھی ان کا پانچ دس پرسنٹر جو ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اب یہ بتائیے کہ مان لیجئے اگر پیتالیس لاکھ ڈالر جو ہے انکم ہے جی ڈی پی کی جس سے دیش سروائل کرتا ہے اور اس میں سے چالیس لاکھ ڈالر اگر ان کو دے دیا جائے گا تو کیسے کام چلے گا کسانوں کی مانگ ایسی ہے کہ اگر ان کی پانچ میں سے دو یا تین مانگے ہی مانی جاتی ہیں تو دیش ڈیفالٹر ہو جائے گا اور ان لوگوں کو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دیش ڈیفالٹر ہوگا کیا ہوگا انہوں نے جو پانچ ڈیمانڈ رکھی ہے پانچ میں سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں مانی جا سکتی دیش کی پوری ارچ بیوستہ جو ہے چوپٹ ہو جائے گی اور یہ یہی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سامنے ایسی ڈیمانڈ رکھو کہ وہ پوری نہ کر پائے اور اس کے بعد جب پوری نہیں کر پائے گی تو کسانوں کے نام پہ یہ اپنا خالستانی مدہ اپنے ایجنڈے کو سکسیسپل کرنا چاہتے ہیں پبلک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا ساتھ نہ دے اور وہ ایسے ٹائم پہ گورنمنٹ کے ساتھ رہے کسانوں سے آگ رہے ہیں کہ ان لوگ کے بھڑکاوے میں نہ آئے کیونکہ یہ لوگ دیش کو توڑنے کی ساجس کر رہے ہیں کسانوں کے نام پہ یہ بھیڑیے ہیں جو آپ کو کھا جائیں گے تو آپ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں میں اس ویڈیو کے انت میں کچھ کلپ لگاؤں گا آپ اس کو دیکھئے گا تو جن کے من میں یہ بھرم ہے نا کہ یہ کسانوں کا مدہ اٹھائے تو کسانوں کا مدہ نہیں اٹھائے کسانوں کا کوئی ہی تیسی نہیں ہے ان کا پورا فروکس صرف اپنے سوارت میں ہے اور دیش کے کیسے ٹکڑے کیے جائے اس پہ ہے مجھے یہ بات بولنے میں کوئی سنکوش نہیں ہے کہ ان لوگوں کا ایجنڈا ایسا ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں پچھلے دس سالوں میں ہم لوگوں نے بہت دیکھی ہیں اب یہ کچھ مہینے پہلے جو کسان آندولن ہوا تھا اس میں بھی آپ نے یہی دیکھا تھا کہ کسان آندولن سے وہ خالستانی مومنٹ بنا اس کے بعد لال کے لئے پر کیا ہوا تھا دیش کے ایک ایک ناگر کو دھیان ہے یہ ویسا ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ سمجھ رہتے سمجھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے ورنہ دیش ان سے ایک ایک چیزوں کا حساب لے گا انہوں نے ایسے ٹائم پہ یہ گتیوی تھی کی جب سنسط کلوز ہو چکا ہے جب سنسط کھل نہیں سکتا کسی چیز پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی اب سنسط کیوں ایلیکشن کے بعد چلے گا ان کو جنوریس لے گا ابھی تک کا ٹائم کیوں نہیں سمجھ رہا ہے جب تک سنسط چل رہی تھی تب یہ دھیان نہیں دیں گے کیوں تب بحث ہو سکتی تھی انہوں نے انتجار کیا کہ سنسط سکتر کلوز ہو جائے سنسط کھل نہ پائے اور دوہجار چوبیس کا ایلیکشن اس سے پرہاویت ہو جائے جس طرح سے یہ ان کا کام دکھ رہا ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اندر کی اور باہی سکتیاں کل ملاک کے موجودہ سرکار کو ہٹانا چاہتی ہے اور دیش بیروتی کام کو بڑھانا چاہتی ہے تو آپ سبھی لوگوں سے اندروت ہے کہ ان کی باتوں پر نہ آئے کسی طرح کے افواہ میں نہ فچیں اپنے چیزوں کو دیکھیں اور سبھی چیزوں کو جو ہے ویریفائی کریں فیکٹ کو ویریفائی کریں پھر اس پر رییکشن دیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے تو ہیں پر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں جا فری ہے وندے ماترم چاہ ہند چاہ سیرہ تو جو کسانوں میں ایک اتصا ہے وہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ کتنا اتصا ہے اور لگا تار وہ بات کری رہے ہیں کہ کس قسم کی ان کی تیاریاں اب تو بات یہ ہے کسانوں کی ہم تو ہماری تو جو انٹرنیشنل پرادری سے بنتی ہے ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتے یہ لوگ جلم کرتے ہیں ہمارے سے 90% جو کروانی ہے وہ پنجابیوں نے کی ہے صحیح ہے نا بات صحیح ہے گلتا ہے اور راج کوڑ کر رہے ہیں ہمارے پاس جو دیش کے قدار ہیں مودی دا گراف بہت مندر دے کر کے اوپر چاہتے ہیں وہ نقصان ہے وہ دا گراف ڈاؤن کیویں آ سکتا ہے میں بہت باری مدیدوں میں پندل میں چکتے موکہ بڑا تھوڑا ہے گراف ہوتا بڑا اچھا کرے گا ہمارے پاکستان ہے پھر تاہیستان بول دین بھی پاکستان چلے جاؤ پجاب تاہیستان اپنے رکھنا نہیں ہے گا پاکستان دین اپنی سندھی پنجاب سرکار سپورٹ کر رہی ہے بیلکل کر رہی ہے سرکار سپورٹ کر رہی ہے انہیں پھر تاہیستان میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو تسی کر رہی ہو سیوہ مورچے دی سارے انہوں نہیں پتا دیکھو میں کرنا ہوں سی پھر بھی آگ رہی ہوں سر کروں گے اس طریقے میں کل پھر دبارہ ہوگی دیکھو میں نہ وہاں پہ جاتا ہوں سکو آج وہاں پہ کار دیکھو 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 میں آپ کو دو باتیں سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ مددے سب کے ہیں جو پیرا ملٹری فورسیز ہیں ان کے مددے ہیں اگنی بیر ہے ان کا ون پینسن کا رنگ ہے کسان مزدور سب کی لڑائی لڑ رہا ہے کھلاڑیوں کی لڑائی لڑ رہا ہے منی پور میں جو دنگے ہوئے تھے ان کے لیے کسان کھڑے ہوئے نو کے دنگوں کو روکنے کے لیے کسان کھڑے ہوئے اب مزدوروں کے لیے پورے بیبکس کی لڑائی کسان لڑ رہے ہیں جس کی آج آگاز ہو چکا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اتحاس رہا ہے چاہے وہ اندولن ہو چاہے ہو چاہے ہو چاہے چاہے چاپیوں کا مور چاہوں اندولنوں سے نیتا پیدا ہوتے ہیں نیتاؤں سے اندولن نہیں ہوتا یہ کل تیہ کر دیا جائے گا اور آنے والے سبے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اندولن اس دیش کی دشا اس دیش کا راجنیتی جو بگول ہے وہ بدلنے کا کام کرے گا اور لوگ ایک نئی دیش کو دیکھیں گے جس کے ساتھ ہماری ایک تاں ہریانہ پنجاب بھائی چارہ اور دیش کے اندر کسان مزدور کی اور کمیرے کی بات ہوگی بہت بہت دنیاواد جائے جوان جائے کسان اوہی ڈرون ساٹھے دے بام پسٹن ہوتا ہے تا ساٹھے بہت جڑے نوجوان ہیں ساٹھے بجورگو انجڑ بھی ہوندے ہیں سو آج جسی وہ جڑے پتھر کال مارے سی ہو ساٹھے ہی کچھ بندیاں دیا کہ سرچ بججے ہیں تے ایسی پھر اوز دا ایک سلیوشن لے کے آن دا ہے کہ ایسی جڑی یہ ٹینیس بول ہے آج جسی یہ ٹینیس بول ناڑ جڑا ہے اور ڈرون نو نیچے گیرن دی کوشش کرانگے تا جوے جے بول جے آکے کسی دے بججے بھی تھا ہوتے ساٹھے نہیں بججو گی ہے ہرہی ٹینیس بول ہے ساٹھے ری یوز ہو سا گی موطی نگاہ جیدنے پنجاب چاہے ہوں نا تینو ایسے ایسی ایسی ترکے کڑا ہوں ٹینشنال ہے اگر یہاں ہی ناواتے پھرویل پہ بچ گیا ہی ہون ہون ہوں دا آنی اگر دن بان نام آرے ہون بچ کے آگے ہون بچ کے نہیں ہوں ہون بچ کے نہیں ہوں دا ہون بچ کے نہیں ہوں دا کہ ہون امبر سارا لو در آ جاوے پھرویل پر آلے پھر دس آگے کیا کہیں گے کہنا کیا آہی دا آہی دا تنتار نوے تھی آگے ہیں ڈرون سے بھی جو ہے ٹیئر گیس سیل پھیکے گئے تھے لیکن فلحال جس طریقے سے حالات بے کابو ہوئے ہیں ان حالاتوں کو نینترن میں کرنے کے لیے پولیس نے ایکشن لیا ہے اور جیسے ہی یہ دیکھیں پردرسنکاری میں آپ کو دکھا رہا ہوں تقریباً تین سو میٹر پیچھے ہٹے ہوئے ہیں جیسے ہی یہ پردرسنکاری آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پہلے یہاں پر جس طریقے سے ویروت پردرسن شروع ہو گیا ہے حالات جس طریقے سے یہاں پر بے کابو ہوتے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں چنتا جنک شتیتی یہاں پر بنی ہوئی ہے ایک دنہ سرکار ہے جو تانہ شاہی پہ اتھائی ہے ایک دنہ جو بوٹے ہیں وہ بیلٹ میں پردے ہونی چاہیے پھر تانہ شاہی کم رہے گی اب ای بی ایم سے بوٹے اتھار نہ سرکار کسی کی بھی نہیں سنے گی